موسیقی قیامت کب آئے گی؟ اس سوال کے کئی جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے یہ جوابات سائنس دانوں کی سالوں کی ریسرچ پر مبنی ہوں گے اور یہ جوابات ہنڈرڈ پرسنٹ درست نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ سائنس کی یہ سرچ پورا ہونے سے پہلے ہی کچھ ایسا گلت ہو جائے اور قیامت رونما ہو جائے اسی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا اور جو بھی نولیج میں آپ کو دھونگا یہ الفاظ میرے ہیں لیکن سارا نولیج میں نے بھی انٹرنیٹ اور سٹڈی کے ذریعے ہانسل کیا ہے تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اپنا بغیر ٹائم ویسٹ کیے پہلے نمبر پر ہے کسی ایسٹرویڈ کا زمین سے ٹکرانا ہماری زمین کے اردگرد بہت سارے پتھر گوم رہے ہیں جنہیں ہم ایسٹرویڈ کہتے ہیں جن کی عام طور پر لمبائی پانچ سو کلومیٹر تک ہوتی ہے اور سائنس دانوں کا خیال ہے کہ زمین کا خاتمہ کسی ایسٹرویڈ کے ٹکرانے سے ہوگا کیونکہ یہ لاکھوں کروڑوں کی تداد میں زمین کے اردگرد گوم رہے ہیں اور کسی ایک سیکنڈ کا بھی پتا نہیں کہ وہ کس وقت آ کے زمین سے ٹکرانا جائیں کچھ عرصہ پہلے سائنس دانوں نے کہا تھا کہ ایک ایسٹرویڈ زمین کی طرف آ رہا ہے اور انہوں نے اپنی کیلپلیشن کے مطابق بتایا کہ 2036 میں وہ ایسٹرویڈ آ کے ہماری زمین کے ساتھ ٹکرانا جائے گا لیکن ان کا یہ دعویٰ غلط نکلا وہ ایسٹرویڈ 2013 میں ہی زمین کے پاس سے گزر گیا اور یہ ہماری دنیا بچ گئی اور میں اور آپ سب بچ گئے اگر کوئی بھی ایسٹرویڈ آ کے زمین سے ٹکرا جائے گا تو اتنی زیادہ انرجی پیدا ہوگی جس طرح زمین پر 10,000 ایٹم بمپ چل گئے ہیں اور تقریباً ہر چیز ہر جاندار کی موت تیہ ہوگی آج سے ہزاروں سال پہلے جب اس زمین پر ڈائنسو رہتے تھے تو اس وقت بھی ایسٹرویڈ ہی آ کے زمین سے ٹکرایا تھا تو اس وقت وہ ساری کی ساری مخلوق مر گئی تھی وہ ساری کی ساری جاندار چیزیں مر گئی تھی اور اگر کوئی ایسٹرویڈ آ کے زمین سے ٹکرا آتا ہے تو تقریباً 40 سے 50 سیکنڈ کے اندر پوری کی پوری دنیا تباہ ہو جائے گی اور اس پر جو بھی چیزیں مجود ہیں وہ ساری تباہ ہو جائیں گی اور ہر ایک جاندار مر جائے گا مطلب کہ کسی ایک سیکنڈ کا بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ قیامت کب آ جائے کوئی پتا نہیں ہے زمین تباہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ سے زمین تو تباہ ہوگی لیکن ہر جاندار کی موت بھی تڑپ تڑپ کے آئے گی لوگوں کو مرنے میں کچھ سال لگ جائیں گی یا کچھ صدیاں لگ جائیں گی اور ایسا تو آنے والی صدی میں پکا ہونے والا ہے کیونکہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے ہمارے سورج پر ہر وقت دماکے ہوتے رہتے ہیں جس سے میکنٹک فلیرز بنتے ہیں یہاں پہ ثاند الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی قسم کا کرنٹ پیدا ہوتا ہے جو ہوا میں بھی سفر کر سکتا ہے یعنی ہوا میں سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ گزر سکتا ہے اس سے کسی تار کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے میکنٹک فلیرز ہمارے سورج پر بہت زیادہ بہت زیادہ مقدار میں بنتے ہیں جب ان کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو کچھ میکنٹک فلیرز کی لہریں سپیس میں چلی جاتی ہیں یعنی کھلا میں چلی جاتی ہیں اور سفر کرنا شروع کر دیتی ہیں اور جب وہ لہریں ہماری زمین یا ارث پر پہنچتی ہیں تو یہاں کی ہر چیز ہر چیز سے مراد کے ہر چیز ہر چیز جو بھی بجلی پہ چلتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے اور اگر یہ فلیرز زمین پر آتے ہیں تو پھر فیس بک یوٹیوب موبائل انٹرنیٹ فریج اے سی ٹی وی بلب اور ہر چیز پکی تباہ ہو جائے گی اور ہم بالکل ایک صاف طریقے سے ٹکنولوجی سے فارق اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ان فلیرز کو زمین پر پہنچنے میں صرف اور صرف بیس گھنٹے لگتے ہیں یعنی کہ ایک فلیر سورج سے نکلا تو بیس گھنٹے میں وہ زمین پر پہنچ جائے گا تو ہمارے پاس صرف بیس گھنٹے ہوں گے بیک اپ کے لیے کہ بیس گھنٹوں میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں ورنہ فلیر آئے گا سارا کچھ تباہ کرے گا اور گزر جائے گا اور دوسری بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فلیرز ہر ڈیر سو سال میں ایک دفعہ ضرور آتے ہیں آخری فلیر اٹھارہ سو انسٹھ میں آیا تھا لیکن اس وقت کوئی ٹکنولوجی تھی ہی نہیں اس لیے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن اگر اس وقت آ جائے تو پھر ہم سب لوگ وہی بابا آدم والے زمانے میں چلے جائیں گے چٹھیاں لکھنی شروع کر دیں گے اور ٹانگے ریڑے کو ہم پھر اپنی کار سمجھیں گے تو پھر ویسے دن آ جائیں گے اور ایسا پکا ہونے والا ہے کیونکہ ہر دفعہ فلیرز آتے ہی ہیں جیسے یار آپ سمجھ سکتے ہو بارش آتی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کوئی باہر ایسی چیز بنا لی ہے باہر کھلے میدان میں کہ جو بارش سے خراب ہو جاتی ہے اور اسی طرح فلیرز ہیں یہ بھی آتے ہی ہیں انہیں روکا نہیں جا سکتا اچھا یار اگر ساری ٹکنولوجی تباہ ہو جاتی ہے تو آپ کو کیسا لگے گا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں ابھی جاؤ ابھی اور جا کے کومنٹ کرو مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیسا لگے گا زمین کے تباہ ہونے کی تیسری بڑی وجہ بولکینوس یعنی جوالہ مکھی پہاڑوں سے نکلنے والا لاوہ دراصل ہماری زمین کے اندر ساری کے اندر آگ ہے آگ وہ کیسی آگ ہے پتھروں کی پگلی ہوئی آگ ہے یعنی اگر پتھر پگل جائیں اور انہیں زمین کے اندر پیک کر دیا جائے تو باہر سے زمین تھنڈی ہو جائے اور اندر سے ابھی بھی آگ ہو تو ایسی ہے ہماری زمین اس کے اندر لاوہ ہے اگر وہ پھٹ جاتا ہے تو پھر بھی ہماری زمین ساری تباہ ہو جائے گی اور ایسا چھوٹے موٹی کیسز میں ہوتا رہتا ہے کہ کہیں سے کسی پہاڑ کے پھٹنے سے لاوہ نکل آتا ہے لیکن میں اس لاوے کی بات نہیں کر رہا اگر کوئی بڑا یا بڑے پریشر والا وہلکانو پھٹ جائے تو بھائی پھر دنیا تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا اور یہ سارا کچھ بھائیو اللہ تعالی جیسے چاہے گا ویسے کرے گا باقی یہ صرف تھیوریز ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا possible ہے جس طرح کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں میں کہہ دوں کہ اگر آپ ٹریفک پہ جاؤ گے وہاں پہ اتنی زیادہ گاڑیاں ہیں آپ کو کوئی گاڑی لگ سکتی اور آپ مر بھی سکتے ہو بس اسی طرح کہ یہ بھی تھیوریز ہیں اور یار اب کنجوسی کو چھوڑو اتنی زیادہ لمبی ویڈیو بنانے کا کیا فائدہ ہوا مجھے اگر آپ نے لائک ہی نہ کیا کیوں کنجوسیوں کی طرح ڈرتے ہو لائک کرنے سے کر دو کھلے دل سے نیچے انگوٹھا ہے اوپر کی طرف دبا دو کچھ نہیں ہونے لگا اور اگر یہ ویڈیو آپ کا پسند آیا تو شیئر کرنا اگر ایسی ویڈیوز ریگولر دیکھنے ہیں تو سبکرائب کرنا نیچے ایک موٹا سا لال کلر کا بٹن ہے اس کو دبا دو ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دو اور بس اپنا خیار رکھو اگلا ویڈیو آنے تک